جب سے یہ اس عورت کا واقعہ ہوا اس کے بعد مسلسل ٹیلی ویژن پہ ایک بات چل لی تھی کہ جناب اب درے ہوئے تھے خوفزدہ تھے اور گورنر صاحب کے اس واقعہ کے بعد اور وہ ہلکے ڈر گئے اور اب انہوں نے یہ تو نہیں کہنا اپنا سٹانس چینج کیا پہلے وہ کہتے تھے اس قانون کو کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا یہ کالا قانون ہے ہم اس قانون کو نہیں مانتے یہ قانون جو ہے یہ ظلم جبر کا قانون ہے لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو سٹانس اب چینج کیا دام کو اور طرح سے پہنکا انہوں نے کہا اس قانون کی کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتا ہے کون ان کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے اصل میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو غلط استعمال ہے اس کے لیے کوئی طریقے کار نہیں ہے لہٰذا قانون میں تبدیلی کی جائے اور اس کا راستہ روکا جائے اس کے لیے قانون میں اب اس میں سابق ججبی شامل بات وہ کلابی شامل جان روچ کے شامل یا اگنورنس کی وجہ سے علماء دین کو بھی اس میں شامل کے لیے جو بچارے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو بات صحیح ہے اور اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے جو یہ باتیں مان کے آ جاتے تھے میں نے فوری طور پر نبائے وقت میں تین قسطوں میں اس موضوع پر مضمون لکھا آپ حضرات کی نظروں سے گزرا ہوگا وہ میں نے کہا جڑا آپ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے قانون کے اندر پہلے سے اگر کوئی اس قانون کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے کوئی جھوٹا مقدمہ کسی کے خلاف درج کراتا ہے اب اتنے لوگ اہل علم موجود ہیں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے یہ کل رات کو بھی ہوئی ہے ساری رات مجھے اس کی تکلیف رہی کہ کاش ان علماء نے ہی نوائے وقت کا وہ مضمون دیکھ لیا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی بات کی پھر یہ بات وہیں سے اپن ہوتی ہے میں نے کہا بات یہ ہے قانون کے اندر تازی رات پاکستان کے اندر ایک دفعہ موجود ہے جس کا نام ہے ایک سو چورانویں پی پی سی دفعہ ایک سو چورانویں کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کرے جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ سزا موت ہے اور ثابت ہو جائے شہادت کے وقت مقدمے کو کنکلوڈ کرنے کے وقت کہ یہ گواہ جھوٹے تھے یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو گواہوں کو اور مدعی کو عمر قید کی سزا ہوگی کتنی سزا ہوگی عمر قید اگر بالفرض مقدمہ جھوٹا تھا بندہ پھانسی لگ گیا بعد میں ایسی شہادتیں آگئی ثابت ہو گیا کہ وہ مقدمہ جھوٹا تھا غلط تھا اس آدمی کو غلط سزا موت ہوئی تو جس آدمی نے جنہوں نے شہادت جھوٹی دی تھی جس نے جھوٹا مقدمہ درس کر آیا تھا اس آدمی کو بھی سزا موت ہوگی کیا ہوگا اب مجھے بتائیے ایمان سے اس سے بڑھ کے کوئی سزا ہو سکتی ہے پاکستان کے قانون میں کوئی سزا ہے اس سے زیادہ سخت اب یہ معلوم نہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں رات کو بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جی غلط استعمال ہے اس کا استعمال روکنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں بات رہنی چاہیے اصل بات کیا ہے